اللہ الرحمن الرحیم آج میں جناب سپرا کی خدمت پہ حاضر ہوا تھا ایلیشن سیشن جد صاحب کے پاس میری پیشن چھی نو مئی کے کیس کے سلسلے میں میرے وکیل جناب عریب خاری صاحب آجنونس کے لیے تیار تھے انویسٹیگیرنگ آفیسر جو ہے وہ مجھے تھوڑے سے کنفیوز دکھائی دیئے بہرحال کل کی تاریخ پڑ گئی ہے اور کل انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا جنیشن کامپلیکس میں اور میرے وکیل جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹس کر دیں گے انشاءاللہ بڑا وانزیزہ کیس ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو آج میں کر دیں گے آج میں دو موضوعات پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک جو افسوسناک سانیہ پشتی بھوٹنے کا ہوا اس میں تقریباً تین سو پاکستانیوں کی ہلاکت کی اتنا تو آ چکی ہے ہو سکتا ہے کہ نمبر پڑ جائے اللہ نہ کہے کہ ہو سکتا ہے نمبر پڑ جائے وزیراعظم نے آج پورے ملک میں سوک کا اعلان کیا درست کیا انہوں نے کہا کہ انویسیگیشن ہونی چاہیے کہ جنہوں نے ایجنس نے انہیں غیر ضمدارانہ حرکت کی مناسب ہے ہونی چاہیے لیکن یہ لانگ ٹرم میجرز ہیں انیجیٹ جو کنسرن ہے وہ تین سو گھرانوں کی وہ ہے کہ وہ لاعلم ہیں انہیں معلوم نہیں کیفیت حالات سے بے خبر ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے گھر میں صرف معتم ہو بیوی بچوں کو معلوم نہیں نہ ہو اطلاع ہی نہ مل سکے کہ آپ کا جو عزیز ہے آپ کا جو چاہنے والا ہے وہ زندہ بھی یہتے نہیں وہ کس حالت پہ ہے وہ یہ سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے مشن ہیں پورڈ آف یہ ترجمان نے بات کی ہے نہ کافی ہے میں مطمئن نہیں ہوں جو نے یاد ہے کہ اس فورن مینسٹر میں نے فورن آفیس میں ایک کرائیسس منیجمنٹ سل بنایا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے واقعات سے 24x7 آپ معاملات پر نظر رکھیں آپ اپنے مشن سے رابطے میں رہیں اور آپ نباہکین کو متاثرین کو بخبر رکھیں آج تین دن ہو گئے تڑپ رہے ہیں لوگ فورن آفیس کی خاموشی ہے نہیں بتا سکتے فیکس چاہیں یہ ایک بہت تربناک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوètres ہم نے بنیوہ میں پوچھنا چاہتا ہوں فورن آفیس میں وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا میں میڈیا سے کہتا ہوں آپ داکہ وزک کیجئے آپ داکہ دیکھی ایسی ہی جو میں نے بنایا تھا وہ آج چل رہا ہے نہیں چل رہا اگر چل رہا ہے تو اس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ نہیں کی اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی اگر نہیں چل رہا بند ہو گیا تو کیوں بند کیا گیا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سٹرینڈڈ پاکستانیلز کو اتنی بڑی تعداد میں ہم نے ایویکیویٹ کیا تھا اس پرائشنز میلیجمنٹ سینٹر نے بہت امیدہ کارکردی کی کا مظاہرہ کیا تھا آج خاموشی تاری ہے سکتہ تاری ہے اور لوگ دے خبر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس کو فورن اس پر قوم کو مطلع کرنا چاہیے بیسیت ایک پاکستانی کے بیسیت ایک پارلیمنٹیرین کے بیرے یہ مطالبہ ہے it is my right to know کہ کیا ہو رہا ہے اگر کچھ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا تو ایک بات تو یہ ہے ان کی جو لباہ حقین ہیں ان سے میں ذہار حمزر بھی کرنا چاہوں گا اور ہم نے بڑا افسوس ہے بڑا دکھ ہے جس انداز میں یہ شہادتیں ہی ہیں کرناک کہانیاں سامنے آ رہی ہیں گارڈین کی سٹوری آپ کی نظر سے گزری ہوگی کچھ لوگ تو پیاستے پیاستے مر گئے ڈوڑنے کی بات تو بات پہ آتی ہے ٹین دن اس جہاز کا انجن حراب کوئی کیا نہیں کوئی کسی نے اس کی ابھی تک تحقیق پہیں کی what went wrong ٹپاش کی کیا تھی کتوں کو لوٹ کیا گیا کون ذمہ دار ہے یہ سب چیزیں ہیں کہ مسئلہ انسانیت کا ہے انسانوں کی جانوں کا ہے ایک دوسرا نقطہ جس میں بات کرنا چاہوں گا وہ میری فوٹیج آپ کے پاس موجود ہوگی میڈیا اس بات کی قواہی دے گا میرے ٹاک شوز بھی موجود ہیں میری فوٹیج بھی موجود ہے جس میں میں نے بارہا کہا یہ پی ڈی ایم کا تحاد غیر سکری تحاد ہے یہ دیر پا نہیں ہے میں نے انویسٹیگیٹ کی دی میری فوٹیج نکالی یہ ماضی کی نکالی یہ تقریباً ایک سال پہلے کی نکالی یہ میں نے کہا تھا یہ ایک ارینجمنٹ ہے یہ غیر سکری تحاد ہے یہ بکھر لائے گا اور آپ نے کل دیکھا اس کی شروعات ہو چکی ہیں وہ بکھر رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ سوات میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنی شقائط کی سندھ میں جو فلڈ کا طوفان آیا جو پانی آیا جو تباہی ہوئی اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہمیں مناسب الوکیشن نہیں کی ان کا جناح وہاں کی حکومت سے اور ان کا جناح میری نظر میں درست ہے کیونکہ مجھے علم ہے کہ سندھ میں کتی تباہی ہوئی ہے میرا سندھ سے تعلق ہے میں جانتا ہوں کہ وہاں کا کیفیت ہے اور اگر ان کو وسائل دستیاب نہیں ہوں گے تو ان کی ہیبلیٹیشن کا کام کیسے ہوگا اس حد تک بلاول جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہی ہیں لیکن سوال یہ اکتا ہے کہ کابینہ میں آپ اور آپ کے گزراء موجود ہیں جب بجٹ ڈاکمنٹ پیش کیا گیا اور اگر یہ الوکیشن نہیں تھی تو آپ خاموش کیوں رہے آپ نے وہاں انسسٹ کیوں نہیں کیا جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سرکاری ملازمی کی طرحاؤں پر ایک تذکرہ کیا ان کے اضافے کے لیے تو آپ نے سندھ کی اس الوکیشن جس کو وفا کی حکومت میں آپ کے حق کے باوجود تصریف نہیں کیا تو آپ کے وزرانے پیپس پارٹی کے وزرانے اس پر اسرار کی نہیں کیا ایک دوسری بات آج میں دیکھا ہوں کہ سرکاری وزران ازاد کشمیر کے الیکشن پر جب ہی حالیہ زمینی الیکشن ہوا ہے اس پر اپنے اعتراضات اٹھا رہے گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھپے لگائے گئے انٹیوری ملسٹر کا بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ قائلہ صاحب کو کیوز کر رہے ہیں وہ میرے پاس آئے انہوں نے یقین درائیا کہ تھپے نہیں لگیں گے رینجز کی تائناتی بھی ضرورت نہیں ہے اور میں نے ان کی بات تسلیم کی لیکن وہاں جی کچھ ہوا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں یعنی ہی وہ پیپلز پارٹی پر ازاد کشمیر کے زمینی الیکشن کی دھانگلی کا الزام لگا رہے ہیں کراچی کا الیکشن میئر کا الیکشن سوال اکتا یہ ہے کہ اگر ازاد کشمیر کے الیکشن میں پیپلز پارٹی میں آپ کے ساتھ زیادتی کی مسلمی غنون کے ساتھ زیادتی کی تو سوال یہ اکتا ہے کہ پھر کراچی کے الیکشن میں مسلمی غنون نے چودہ وہ پیپلز پارٹی کے میئر کے کینڈیڈیٹ مرتضیٰ وحاب صاحب کو کیوں دیئے سوال ہے چودہ ووٹ پھر آپ نے کیوں دیئے آپ نے اپنے احتجاج ریکارٹ ٹیوڑے ہی کروایا ایک طرف آپ دھانگلی کا الزام لگا رہے ہیں کراچی کے میئر کے الیکشن پر اترازات دھا رہے ہیں اور پھر وہ اپنی دے رہے ہیں کراچی کے اترازات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اور آج پاکستان کا جو شہری ہے پڑا دکھا نوجوان ہے وہ بیانوں سے وہ تقریروں سے قائل نہیں ہوگا وہ ایک ایک بات کی چہتر جاتا ہے وہ تحقیق کرتا ہے اور اگر مطمئن نہیں ہوتا تو مسترد کرتا ہے سوشل میڈیا پر مسترد کر دیتا ہے کہتا مجھے منظور نہیں ہے اس آپ کی بات میں وزن نہیں ہے صداکت نہیں ہے سچ نہیں ہے پریب ہے قوم سے دھکھا کیا جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے دکھائی دیتی ہیں میں نظیم افضل چند ساپ کی گفتگو سندا تھا میرے کولیگ رہے ہیں بڑے بڑے کھل کے بات کرتے ہیں جاردار آدمی ہیں انہیں کیا کہا انہوں نے کہا کہ مجھے سوال کیا گیا انکر نے سوال کیا یہ آپ کا جو اتحاد ہے یہ کتنا دیرسہ ہے تو آپ فرماتے ہیں شاید ماہ دیرسہ جائے سوال یہ ہے جو آپ جانتے ہیں کہ یہ اتحاد غیر فطری ہے اور اس کی مدد دیرسہ ہے تو آج آج خاموشی ہے آج دیرسہ دیرسہ کا وقفہ کیوں یہ سب چیزیں ہیں ابھی تو بجت پر بوٹی ہونی ہے ابھی تو بوٹی ہونی ہے تو کیوں نہیں پیپلز پارٹی بجت کے ووٹ دینے سے پہلے اس پر ایک فیصلہ کرتے ہیں کیوں نہیں مسلم لیگ نون ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اس اطاعت کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے ہر حلقے میں کینڈیٹس ایار کیا جا رہی ہیں پیپلز پارٹی ان کا حق ہے وہ اپنے کینڈیٹس کی کلاس کر رہے ہیں اس لیگ نون ان کا حق ہے اپنے کینڈیٹس کی سلاش کر رہے ہیں یعنی کہ عملی طور پر یہ اطاعت ختم ہو چکا ہے اسے کہتے ہیں نا ابھی اس کہا اسے کہتے ہیں نا فارمل اناؤنسمنٹ کی تاخیر ہے تو پھر کیوں ہے اگر پرنسپل پوزیشن ہے تو اس پرنسپل پوزیشن لینے میں پھر یہ ہیلو حجت کہ کیوں ہے یہ پاکستان کے لوگ سوال کر رہے ہیں اور لوگ آج بہت سمجھنا رہے ہیں شکریہ